السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سب الحمدللہ خیریت سے ہوں یہ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ سب کو اچھا رکھے آپ سب کے نیک آجتیں نیک تمنہیں پوری کریں اللہ تعالی ہم سب کے آزمائے سے پریشانی عدود کریں ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اچانک کا خیر عطا فرمائیں آنے والے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور جان جان جو جو ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت نازل کرتے آمین آمین آن میں آپ کو بتانے جاری ہوں بریٹ پاسٹ ریسیپی کوئی کینیزی مات کی بھاجی مات کی بھاجی 8 پیس یعنی 8 جو کٹے بندل بلتے نا پر چھوٹے تھے اس کو توڑ کے پانی میں واش کلی میں تین پانی سے مٹھی زیاد رہتی اس میں اس کے بعد چھنی میں رکھ دی چھوٹا والا 1 پیس برچی آدھا چاہی کا چمچہ نمک آدھا چاہی کا چمچہ دو پینچ حلدی ایک چاہی کا چمچہ حرا دھنیا ادرکلیسن آدھا چاہی کا چمچہ ہاف کف آئیل آپ لوگ جتنا کم بھی دالنا چاہ رہے ہیں تو دال سکتے چلیے بنانای سٹارٹ کرتے ہیں یہ ونٹر سیزن ہے اس لئے آپ لوگوں کو بتاری میں آئیل دال دیں گی پورا دے دال دیں گی اور آئیل کو زیاد گرب نہیں کروں گی کیونکہ مات کی بھاجی میں زیاد گرم کریں تو تھوڑا کڑوا پناتا تھا پیاس دال دیں گی مات کی بھاجی میں خودرتی نمک ہوتا تو آپ آدھرکلیسن ایکسٹرہ نمک اس میں تھوڑا ہاتھ روک کے دالیے ہیدر آبان میں تو خود لوگ کھاتے ہیں یہ مات کی بھاجی ناشتے میں اس میں آئیرن ہیں اور اپنے باڈی پین کمبر میں درد اس سے نہیں ہوتا سیون ڈیس کھانا لگاتا اور جو پریگلینٹ بچیاں ہیں وہ لوگ بھی کھا سکتے جس کی ڈلیوری ہو گئی سردیوں میں خیمے بھی بنا کے کھا سکتے آپ اس کو اور اس میں پیاس پوری نگلاتے پانی نگلتے جو مات کی بھاجی یہ پر واش کر کے رہتا ہے خودرت ہی پانی رہتا اس میں گلنا ہو پورا گلاتے بھی نہیں اور چاکو سے نکٹنا ہاتھ سے توڑنا مات کی بھاجی ڈال دیوں گی میں نمک تھوڑا دالوں گی بعد میں تھوڑا دالوں گی آگے سٹارٹنگ میں نے مات کی بھاجی ڈال دیوں گی اب میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھی میں یہ مرچی دال دیوں گی میں ہلدی تھوڑا لو کری فلیم میں ہلکے ہاتھوں سے ہلانا ہے اگر آپ ہری مرچی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو لال مرچی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ہری مرچی ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آگوں کی مرضی ہے اور یہ دو آدمی کی ہیں یہ پکے بھوٹ تھوڑی ہوتی آگوں کے لئے بھوٹ بھوٹ اچھی ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا ایسا ہلاتے جانا مطلب داپ پکڑنے نہ دینا ہے اس کا میں اپنے بھڑوں سے سنی ایک ساز بھو تھے ساز بیچارے نابینا تھے ان کو آنکھوں سے نہ دیکھتا تھا تو بھو ناشتے میں روز اچھے اچھے کھانے پکا کے کھا لیتے تھے ساز کو روز آنا مات کی بھاجی دیتے تھے انہیں تو اللہ کی خدرت سے ایک دن ایسا ہوا مات کی بھاجی روز دینے سے ان کی آنکھوں کی روشنی آگئی بھو جب اچھا اچھا فکا کے کھاتے تھے جب مال ہوا میں اپنے بھڑوں سے سنی تو آپ لوگ یہ ساز شیئر کر رہی ہوں مات کی بھاجی ایسی چیز ہے بھول ہرہ دھنیا دال دی میں یہ اور یہ میرے پاس ہرہ دھنیا میں فروزن رکھ لی سو ہوں فروزن میں نے گھر کا ہے باہر سے نیلی میں ہرہ دھنیا فروزن میں گھر میں پورا رڈی کر کے رکھ لیتی ہوں جب زیاد کام دھر ہے تاب تھوڑا فریر ہے سو ٹائم ایسے کامہ کر لیتی دیکھئے تیل بھی نہیں دکھرا اور زیاد چپاتی جو فرکا بھو تھے اس سے بھی اچھی دیکھتی اور ایک دم صوف پراٹے نرم گھی والے مسکے کے اس لی گھی والے بہت اچھی دیکھ اور یہ جو نمک ہے میں نہیں دال رہی ہوں کیونکہ میں ٹیسٹ کری تو نمک زیادہ ہو جائیں گا بول کے نمک دال رہی ہوں تو ہم جو روٹی بناتے تو آٹے میں بھی نمک ڈالتے تو اس لیے اس میں کمیش ڈالنا اب ریڈی ہو گئی ہے گیاز بن کر دیوں گی میں دیکھئے مات کی بھاجی کوئی دیکھئے 5-10 منٹ میں بن گئی اور کیاز ایسا دکھنا مات کی بھاجی میں تو بھوڈ اچھی دکھتی اور بوائل روٹی چپاتی پھلکا اس کے ساتھ بھی بھوڈ اچھی دکھتی ہے اور آپ اس کو الگ الگ ٹائپس سے بنا سکتے موم کی ڈال ایسا کچھ بھی ڈال کے بنا سکتے بہت مزے کی ہوتی ناشتے کے لیے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے تھوڑا سپورٹ کریے دعا میں خاص یاد رکھئے اوکی ٹیک کیر اللہ حافظ